موسیقی یوں تو خطے لداخ میں ہنر کی کمی نہیں آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک ہنرمند بیٹی سے ملاتے ہیں جس نے آج کریل کا ہی نہیں بلکہ لداخ یونین ٹیریٹری کا نام بھی فقر سے انچا کیا ہے جی ہاں سعیدہ بانو جو رہنے والی ہے چھسکور کی جس نے اپنی افتدائی تعلیم پہلی جماعت سے لے کے آٹھیں جماعت تک اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی اس کے بعد نووی اور دسی جماعت ہائی سکول پوینٹ سے حاصل کی اول خدا اس کے بعد والدین اور اساتذائی اکرام کے مدد سے اس نے ایک ایسے جوتے کا ایجاد کیا جو پیر میں سے نکلی ہوئی پسینے کو اپنے اندر جذب کر کے بدبو کو روکتی ہے تہاں پیر سے نکلی ہوئی جراسین کو فیلنے سے یا بڑھنے سے بھی روکتی ہے سعیدہ بانو کی اسی کر کردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں گاندی نگر گجرات کے لاؤ یونیورسٹی میں ای پی جے عبدالکلام ایک نائٹ اعزاز دوہزر انیس سے نوازا گیا اس اعزاز کی یہ خاص بات ہے کہ یہ اعزاز سٹھ ہزار بچوں سے صرف ایٹکیس بچوں کو بلا آئیے ملاتے ہیں آپ کو سعیدہ بانو سے میں فیمیدہ فاطمہ لداخ ناؤ سے اسلام علیکم جلے ناظرین آپ دیکھنے سے میں بروگرام خاص ملاقات اور میں ہوں آپ کا مہزمان کی روز خان تو ناظرین کافی دنوں بات آپ کے سامنے پھر سے آئے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے سامنے نہیں آپ آ رہے تھے کافی دنوں سے تو ناظرین آج اس خاص شو میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں پھر سے ایک بار اور آج کے اس ہمارے خاص شو میں آج ہم بات کریں گے ٹیلنٹ کو لے کر آخر لداخ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے آج ہم اسی پروگرام میں بات کریں گے آج ہمارے بیچ موجود ہیں سعید آوانوں جنہوں نے نہ کی کھرگل کا نام بلکہ لداخ کا جو نام ہے وہ فقر سے اونچہ کر رکھا ہے اور جس کی بہوائی کرتے ہوئے لوگ آج نہیں دھکتے ہیں انہیں ایک ایوارڈ دیا گیا ہے recently جو یہاں پہ اگر میں بات کروں گاندی نگر گجرات میں ان کو یہ ایوارڈ ملا تھا اور یہ ایوارڈ ان کو دیا گیا تھا یہاں پہ لاؤ یونیورسٹی کی طرف سے ایوارڈ ان کو وہاں پہ ملا تھا تو اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سعید آوانوں جن سے ہم جانے گے کہ آخر یہ ایوارڈ آئیڈیا ان کو کیسے آیا جن کو آج یہ بہت بڑا ایوارڈ یہاں پہ نواز آگیا ہے اسلام علیکم سعید آوانوں سعید آوانوں سعید آوانوں فرس طور پول آپ کا میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے ستھائی شو میں سعید آوانوں سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو بیسک سکولing ہے وہ کہاں سے ہوئے میں نے اپنے بیسک سکولن میں کی تاریم میں نے اگروں خلال سے اس کو سکول سے سٹاری کیا تو میں نے وہاں ایک سٹینڈر کر دیا تو وہاں کے آشت جان بہت اچھے تھے تو وہاں نے ہمیں اچھی طرح سے تاریم دی تو ان کی بڑولت میں کی مدد میں اس مطلب میں ایک چیمچ جاتا سعید آوانوں جب آپ چھو سکول میں پڑا کرتی تھی جب آپ چھو سکول میں دیتے ہیں تو کس طرح کی پروبلم ساپکو فیسس کے لئے ہیں؟ ہماری گر سے بہت زیادہ دو تھا تو ہم چل کے جاتے تھے تو ہماری چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے تو وہ بھی چل کے جاتے تھے تو ہمیں بہت پروبلم فیسس ہوتے تھے تو ونٹر میں ہماری سکول بھی بن ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ باری ہو جاتے تھے تو وہاں پہ ہم انٹر وکیشن کے لئے جاتے تھے ہم دور کہے جاتے تھے کیونکہ گاؤں میں زیادہ تار کیا ہوتا ہے کہ بڑے لکھے نہیں ہوتے تو پروبلم ہو جاتے ہیں کہ پڑھائی کیسے کریں اپنے پڑھائی جاری کیسے رکھیں اسی لئے ایک دو کھوئی ٹیجر آتا جاتے تھے تو ہمارے سارے گاؤں کی بچے بہی پر وہی سے تعلیم آیا گیا اچھا اس کے بعد جب آپ نے اے کلاس پاس گیا تو ابھی آپ جو ہے اپنی جو کنٹینیو سٹڈی جو وہ کہاں سے کریں میں اے کلاس میں پاس ہوئی تو یہاں پر کرکل میں آئی اور نین کلاس سے میں نے اپر سے اپر سے اپورین ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول سے آپ نے جو گرگنگ وہی سکتے ہیں وہی سکتے ہیں میں پھر سے شروع کرکل میں آئی اچھا ابھی آپ کوج کلاس پر پیزے گیا 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 میں اچھا 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 تو آپ نے ایک بہت کرییٹیو آئیڈیا دیا ہے جس میں سے آپ نیشن لیور کا سیکشن بھی ہوئے تھا اور آپ کو ایک بہت زبطلس ایوارڈ بھی یہاں پر ملا ہے تو یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے ہے کہ اگر میں اس طرح کا آئیڈیا جو ہے یہاں پر انویر کروں جس طرح سے آپ نے ایک ایشیوس کا آئیڈیا لیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ پسینہ نہیں آتا اور اگر میں لطاق کی بات کروں یا ہمارے کارگی کی بات کروں تو اس طرح کے پر وچھا اکثر لوگوں میں آپ کو دیکھے جاتے ہیں ایک آئیڈیا آپ کو پناہ سے آئے کیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ پرابلم ہوتا ہے ان کو ایک شرم سیا جاتی ہے کہ میں جوتے سے بدبورا رہے لیے میں اپنے پیروں کو نیکالوں گی تو میرے پیر سے بدبورا جائے گی ایک تو یہ دوسرا مالب جس کو یہ پرابلم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے بدبوری ہے کیونکہ اس کی سمیل کے وجہ سے انہیں بہت تکلیف اٹھانے پڑتے ہیں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ ایسا کچھ میٹریل ہونا چاہیے جو اس کو حتم کرے اس کی وجہ سے کچھ آنے پڑتے ہیں کہ ایسا کچھ آنے پڑتے ہیں کہ ایسا کچھ ایسا کچھ آنے پڑتے ہیں اور جو بدبور آنے پڑتے ہیں ان کو بھی لب ختم کرے جو دیکھیں یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آئیڈیا آپ نے کیسے لیا تو اس میں سپورٹ کس کا رہا آپ کا ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ والیڈین کا کافی سپورٹ ہونا چاہیے چیز ان کے لئے بچوں کو آگے بڑھنے کے لئے اور ڈیچر کا کیا سپورٹ ہونا چاہیے میں نے یہ آئیڈیا خود دیا لیکن میں آؤ جائے لگتا ہے کہ میرے والدیں زیادہ تعلیمی آفتہ نہیں تھے کیونکہ وہ گاؤں سے جب پہلے زمانے ہمارے گاؤں مرکتے ہیں بچوں کو زیادہ پڑھانا نہیں چاہیے کیونکہ ان کی فراؤں شاہدی ہو گئنی چاہیے اس سے سوچ ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کی بابو جی کیوں مجھے سکول بے جا اور وہاں پہ اس آساتذرگرن نے بھی میری بہت مرک کی کیونکہ انہوں نے ہمیں سکھایا مطلب ایک دوسرا لگے جو ہمارے لوکل لگے چھے اس کی علاوہ تو جو لگے جسے ہمیں سکھایا کہ اس سے دکھا جاتا ہے ان سے سکھا میں تو وہاں پہ جب میں اپنا آئیڈیا شیئر کر رہا تھا تو ایک پیپر دیا گیا اس پہ ہمیں لکھنا تھا تو مطلب مدر میں گو والدین اور ٹکچیروں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں پیپر پہ لکھ سکتا ہوں کیونکہ میں جب تک میں پیپر پہ میرا آئیڈیا جب لکھ ہی نہیں جاتی تو تب تک میرے مائن میں ہی رہ جاتے ہیں دوسروں سے دوسروں سے تب میں ہی پہنچتے تو اب اس طرح میں میں بات کروں لڈاک میں ابھی ہم یونین ٹریکٹری میں انگو سے ہیں تو آپ ایک فکر وہ فکر کا باعث بن چکی ہے لڈاک کے لئے آپ ان لڈکیوں کے لئے کیا پیگام دینا چاہتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ میں سیدہ جیسی بنوں یا سیدہ جیسے میں کام کروں تاکہ میرا نام بھی آگے بڑے ایک انسپریریشن بن چکے گا انہیں کیا پیگام دینا چاہتی ہیں میرا ہی پیگام ہو رہا کہ یہاں کی لڈکوں میں لڈکوں میں لڈکوں میں سب میں بچوں میں زیادہ تار جو ایک ڈر ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گی تو اس کا ڈیزل کیا آئے گا ریاکشن کیا آئے گا میں اس میں پارٹسپیٹ کروں کی نہیں کروں ایسا ڈر ہوتا ہے ان کو ختم کرنا چاہیے ان کے ڈر 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 ان کے ڈر ڈر کھتب کرنے چاہیے کیونکہ جو ہی ملکہ جیتنا ہارنا یہ تو کسی میلانا گو جائے تو وہ جا گے تو لیکن ملکہ پارٹسپیشن بڑے چیزوں گا بس نیا ہے اور لڈکوں کو ہر چیز میں اگنور کیا جاتا تو اسیلئے میں کہوں گی سب کو آگے آئے اور ہر چیز میں پارٹسپیٹ کریں شکریہ پانو کسی شخصیت کے ساتھ پھر آپ لوگ کے سامنے آئیں گے تب تک کے لئے کیمرامین فیروز احمد اور فیروز خان کو دیجئے اجازت خدا حافظ